اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اور رمضان کو بہت اچھے طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے تو آپ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں اور نیچے ایک پیارا سب میں جیسا کمنٹ بھی کر دیا کریں اور جو اس چینل پر نئے ہیں وہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی موجودگی کا احساس دلائے کریں تو اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ جو میں فروگ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے مہندی کلر کی فروگ اور بہت ہی مزی کی فروگ اور اس میں بہت ہی مزی کی چیز ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلے جو اس فروگ کا مہندی کلر ہے اور پرنٹیڈ اس کی جو ہے وہ باڈی ہے سلیولیس فروگ ہے اور اس کے اوپر جو ہے شولڈرز پہ اور اس کے گرے پہ انگرکہ سٹائل میں لیس لگی ہوئی اور اس کے اوپر آپ کو نیک کے پاس دو بٹن نظر آ رہے ہیں اور نیچے دو بٹن نظر آ رہے ہیں ان دو بٹن کا جو راز ہے وہ میں آپ سے ابھی شیئر کرتی ہوں تو یہ جو کورنر پہ سب سے پہلے بٹن لگیا اگر ہم اس بٹن کو اوپن کریں تو اس کے نیچے آپ کو مزید کپڑا نظر آئے گا دوسرے بٹن تک اور اس کے ساتھ جو مزے کی چیز ہے وہ لیس ہے جو اس کے انڈ تک ایسے لگائے گئی ہے ویس لے کر اس بٹن سے ہوتی ہوئی نیچے باڈی تک جا رہی ہے اور یہ بہت ہی مزے کا اور بہت ہی پیارا سا اور سمپل سا یونیک سا دیزائن لگتا ہے فروگ کے ساتھ تاکہ اگر بٹن کھلے تو آپ کی نیچے سے باڈی نظر نہ آئے تو یہ نیچے اس کی فال ہے فال اس کی بلکل پلین ہے کوئی لیس ویس نہیں لگی بھی کوئی پرنٹ نہیں ہے تو یہ سادہ سی فروگ ہے امید آپ لوگوں کو اچھے لگی ہوگی تو میں آپ کو اس کی بیک سائٹ دکھا رہی ہوں بیک پہ بھی اس کی جو نیک ہے اس کے اوپر لیس لگی بھی ہے شولڈر پہ اور نیچے باریک چنرز ڈال کر فال کو اٹیچ کیا ہوئے اور باقی یہ نیچے سے اس کی سیمپل فال ہے اب چلتے ہیں نیکسٹ فروگ کی طرف یہ ہے پنگ کلر کی پرنٹڈ فروگ بوڈی اس کی پرنٹڈ ہے اور سلیوز پہ اس کے ہلکی ہلکی سے فریل لگا کر شورٹ سی بلکل شولڈرز تک اس کی سلیوز بنائے گئی ہیں اور اس میں جو چنرز ہیں وہ بلوک ہیں بلوک چنرز ہیں اور نیچے جو اس کی فال ہے اس کے اوپر دو پاکٹس لگائے گئی ہیں بہت ہی پیاری اور کیوٹ سی پاکٹ ہے بچوں کی منی ڈالنے کے لئے اور اس کے اوپر ایک بری سی سموسہ لیس لگا دی گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے یہ فروگ اور یہ پاکٹس بہت کیوٹ لگ رہی ہیں اور بچوں کے ڈریسز پہ ایسے پاکٹس لگی بہت کیوٹ لگتی ہیں اور بچوں کو بہت فیسنیٹ کرتی ہیں تو یہ ہے اس فروگ کی فرنٹ لک تو اب چلتے ہیں اس کی بیک لک کی طرف بیک ہے اس کی بلکل پلین ہے صرف بیک سائٹ پہ سلٹ لگا گیا ہک لگائی بھی ہے نیچے سے بلکل پلین ہے کوئی لیسن لگی بھی کوئی اس پر ایکس پر ڈیزائنن نہیں کی گئی تو یہ سیمپل سی فروگ ہے گرمیوں کے لئے امید ہے آپ کو یہ بھی اچھے لگی ہوگی تو اس کے بعد میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں تھرڈ فروگ یہ بھی پنک کلر کی ہے اس کی باڈی بھی پلین ہے اوورال یہ ساری فروگ پلین ہے صرف اس کے اوپر پرینٹیڈ کپڑے کے ساتھ ڈیزائنن کی گئی ہے سب سے پہلے سلیو لیس فروگ ہے گول نیک ہے اور اس کے سائڈوں پہ اس کی باڈی کے اوپر پینلز کی طرح دو سٹریپس لگائے گئی ہیں اور سینڈر والی جو ہے وہ بھی پرینٹیڈ کپڑے کے ساتھ ہی لگائی گئے ساتھ جو سائڈوں والی پٹیاں ان کا پرنٹ سیم ہے جو سینڈر والی ہے اس کا پرنٹ چینج ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں اور سب سے پہلے جو اس کی سائڈ والی پٹی لگی ہوئی ہے اس کے سائڈوں پہ اورنچ کلر کی تلے والی لیس لگی ہوئی ہے دونوں سائڈوں پہ جو اسے تھوڑا سا اسے ٹرنڈی اور فیشنیبل سے لک دے رہی ہے اور تھوڑا سا اس کے ساتھ اس فروگر ڈیزائن اور اٹھ گیا ہے تو یہ شولڈر سے شروع کر باڈی کے اینڈ تک ہے اور اسی طرح اس کی سینٹر والی ہے اس کے سائڈوں پہ بھی سیم لیس لگائی گئی ہے اور اسی طرح اس کی تھرڈ والی ہے وہ بھی شولڈر سے لے کر اس کی باڈی کے اینڈ تک ہے نیچے اس کے بلوکس میں جو ہے وہ چونٹس ڈالے ہوئے ہیں اور اس کی فال بلکل پلین ہے فال کے اینڈ میں تھوڑا چوڑا کر کے پرنٹڈ کپڑا لگایا گیا اور جہاں سے یہ پرنٹڈ کپڑا جوائن ہوئا ہے وہاں پہ سیڈی لیس لگائی گیا جیسے کہ آپ کو اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے تو یہ ہے اس فروگ کی کمپلیٹ فال اور باقی ایک دفعہ آپ اس کی کمپلیٹ لگ دیکھ لیں اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں اس کی بیک کی جرف تو یہ ہے اس فروگ کی بیک اس کی بیک بلکل پلین ہے سیمپل سلٹ رکھ کر ہک لگا دی گئی ہے اور باقی نیچے سے اس کی فروگ بلکل ایزٹ سیم ہے جیسے فرنٹ پہ اس کے مطلب چوڑا سا پلٹا لگاو ہے اسی طرح فرنٹ پہ لگاو ہے یہ ہے نیکسٹ بلکلر کی فروگ بلکل سیمپل اور بہت پیاری سی فروگ ہے اس کی جو باڈی ہے وہ پرنٹیڈ ہے اس کے ساتھ پلین کپڑے کے ساتھ بھی تھوڑی سی ڈیسائنی کی گئی ہے اور نیچے فال کے اوپر جو ہے وہ پرنٹیڈ کپڑا لگا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی ڈیٹیل سب سے پہلے اس کے گول نیک ہے سلیولیس فروگ ہے سائیڈوں پہ پرنٹیڈ کپڑا ہے اور سینٹر میں اس کے پلین کپڑا ہے پلین کپڑے کے اوپر چونٹس ڈال کر پھر اسے اس کے اندر اجسٹ کیا گیا کیمرہ کلوز ہوئے تو آپ کو صحیح سے سمجھ آ رہی ہوگی اور جہاں پہ اس کی باڈی ختم ہوتی ہے اور فال کی اٹیچمنٹ ہوئی ہے وہاں پر سیڈی لیس لگا کے اسے جوائن کیا گیا اس طرح سے اور باقی جو اس کی نیچے فال ہے اس کی فال جو ہے وہ پلین ہے پلین فال کے اوپر پرنٹیڈ کپڑا جو کہ باڈی کے اوپر آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے اسی طرح کا جو ہے وہ پرنٹیڈ کپڑا لگا کر نیچے اس کی فال کے اوپر چوڑا سا لگا دیا اور جہاں پہ اس کی جوائننگ ہو رہی ہے وہاں پر بھی سیڈی لیس لگی ہوئی ہے تو یہ اس فروگ کی کمپلیٹ جو ہے فال ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ایک دفعہ آپ کو اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ لک بھی دکھا دیتی ہوں یہ اس طرح سے میں آپ کو ہاتھ رکی نیچے دکھا رہی ہوں کیمرا کلوز کر کے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھا جائے کہ کس طرح سیڈی لیس اس میں ارجسٹ کی گئی ہے اور اس کے نیچے جو پلٹا ہے وہ کس طرح لگا ہوا ہے تو اب آپ ایک دفعہ اس فروگ کی جو ہے وہ کمپلیٹ لک دیکھ لیں میں تھوڑا سا بیک جا کے آپ کو اس فروگ کی کمپلیٹ لک دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کمپلیٹ فروگ کی لک سمجھا جائے کیسے لگ رہی ہے تو اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں نیکسٹ فروگ کے طرف تو یہ ہے نیکسٹ پیرٹ گرین کلر کی فروگ بہت ہی فریش کلر ہے بچوں پر پہنا ہوا بہت ہی اچھا لگتا ہے بچے بھی اس کھلے کلے سے کلر کی طرح خود بھی کھلے کلے سے لگتے ہیں تو اب چلتے ہیں اس کی ڈیٹیلز کی طرف سب سے پہلے اس کے جو ہیں وہ شولڈرز جو ہیں وہ سٹریپ شولڈرز ہیں سٹریپ شولڈرز کے اوپر ایک ہی جو ہے وہ گولڈن کلر کی لیس لگی ہوئی ہے تھوڑا سو سے برائٹ اینڈ ٹرنڈی لک دینے کے لیے اور نیچے جو ہے وہ فرکی لاسٹی کے ساتھ باریک باریک سلائیاں لگا کر اسے فلیکسیبل جو اس کی پیٹی بنتی ہے وہ والے اس کی پیٹی بنائی گئی ہے اور اسے یہ نا مطلب فلیکسیبل سے ہو جاتی ہے پیٹی اور یہ بہت پیاری لگتی ہے بچوں کے پینے میں بلکل ریڈی میٹ فرک کی طرح اب اس کی بوڈی کے ٹاپ سے لے کر نیکس سے لے کر نیچے اس کے فال کے انڈ تک دو گولڈن کلر کی سٹریپس لگائی گئی ہیں لاسٹ کی جو آپ کو نظر آرہی ہیں سینٹر میں بلکل دو پینلز کی طرح دو سٹریپس لگائی گئی ہیں لاسٹ کی اور نیچے اس کے جو ہے وہ ایک گرین اور گولڈن کلر کے کمبینیشن کی لاسٹ لگائی گئی ہے اس کے فال کے اوپر جو فلاورس شیپ میں ہے اس سے جو ہے اس فرک کی اتنی پیاری لک اٹھی ہے اور بہت پیارا لگ رہا ہے یہ فرک گولڈن اور ڈارک گرین کمبینیشن میں جو اس پر لاسٹ لگی ہے اور جو پلین گولڈن کلر میں لگی ہے اس کے ساتھ بلکل اس کی لک نہ اٹھ گئی ہے اور یہ بہت پیاری لگ رہی تھی فرک تو اب اس کے بعد میں آپ کو اس فرک کی کمپلیٹ لک دکھا رہی ہوں تھوڑا سا بیک پہ جا کے تاکہ آپ کو اس کے کمپلیٹ لک سمجھا جائے تو یہ ہے نیکسٹ فرک پرپل اور اورین سے کلر کی کمبینیشن کی فرک اس کی جو اوپر سے اس کی بوڈی ہے وہ پرنٹیڈ ہے اور اس کی فال کے اوپر تھوڑی سی ڈیزائنی کی گئی ہے باقی میں آپ کو مزید دکھاتی ہوں گول اس کی نیک ہے سلیو لیس فرک ہے اس کے ساتھ جو اس کی بوڈی اٹیچ کی گئی ہے وہ ایک بار ایک سلائی کے ساتھ اٹیچ کی گئی ہے اس پر کسی قسم کی کوئی چنٹ نہیں ڈالی بھی اور نیچے اس کی سٹریٹ فال امبریلا شیپ میں اٹیچ کی گئی ہے اور امبریلا فرک کے اوپر پینلز کی شیپ میں چار جو ہے وہ اس کے اوپر لیسز کی سٹریپس لگی ہوئی ہیں تھوڑے تھوڑے گیپ کے اوپر جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے ویڈیو میں اس کے بعد یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ بھی اس کی سیم ہے فرنٹ کی طرح ہے صرف بیک بیس کی سلیٹ بنا کر ہک لگا دی گئی ہے اور نیچے ویسے ہی اس کے چار لیسز کے پینلز ڈال دیا گیا نیچے فرک کی ٹپ تک اور یہ اس کی جو ہے فال ہے اور امید ہے آپ کو یہ فرک بھی پسند آئی ہوگی تو اب چلتے ہیں اس کی نیکسٹ فرک کی طرف یہ بہت ہی پیاری بہت ہی سمپل بہت سی یونیک سی پرنٹیڈ سی فرک ہے اس کا ڈیزائن بہت پیار ہے ایکچولی یہ فرک نہیں یہ ہے ٹاپ ٹاپ سٹائل پر اسے سٹیچ کیا گیا ہے سب سے پہلے اس کے سائیڈوں پر جو ہے وہ پرنٹیڈ پینلز ڈالے گئے ہیں اور سینٹر میں اس کے پلین پینل ڈالے گئے ہیں بلوکس ڈال کر پھر اسے ڈالا گیا ہے اوپر ٹاپ پر تین سے چار بلوک ڈالے گئے ہیں اور نیچے ان بلوکس کو کھول دیا گیا اور جہاں پہ اس کے یہ بلوک اٹیچ ہو رہے ہیں وہاں پہ دو سٹیپس لگا کر ان سٹیپس کے اوپر ایک بٹن لگا دیا گیا اور نیچے سے وہ جو اوپر جو چنٹس تھی وہ نیچے کھول رہی ہیں اور اس طرح اس کا فال تھوڑا مزید بھی کھول رہا ہے اور یہ اس کی لک بھی بہت پیاری آرہی ہے بلکل میکسی ٹائپ اور ٹاپ ٹائپ ذرا ملی جو لیسی کہ آپ کسی بھی جینز یا ٹاپ کے ساتھ بچے کو پہنا سکتے ہیں اور اس کی جو بیک ہے وہ بلکل پلین ہے جیسے میں آپ کو کمپلیٹ دکھا رہی ہوں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی یہ ویڈیو کا انت تک دیکھنے کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال لکھے گا دعاوں میں یاد دکھے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ نے لائک کر دینا ہے نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ